اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب دوست ہی تھاک ہوں گے آج موسم بہت پیارا ہے اور اسی مناسبت سے آج کی میں ویڈیو آپ دوستوں کے لئے لے کر آیا ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے یا دیکھیں میں بلکل مین روڈ کے ساتھ شوٹ کر رہا ہوں تو اس لئے تھوڑا بہت شور ہوگا ویڈیو میں تو وہ آپ لوگوں نے برداشت کر لینا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف آج کے پودے کی طرف اور یہ آپ دوستوں کے سامنے ایک بیل نمہ پودا نظر آرہا ہے آپ دوستوں کو تو بہت سارے دوست آپ میں سے اس کو جانتے ہوں گے میں بھی اس کا نام بھی جانتے ہوں گے تو یہ تیز گام بیل ہے اور ماشاءاللہ سے آپ اس کے پتے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہارٹ شیپ میں اس کے پتے ہیں اور خوبصورتی میں یہ بیل جو ہے اپنی مثال آپ ہے اس پر جامنی کلر کے سپیکر نمہ پھول نکلتے ہیں جو کہ ابھی تھوڑا آگے چل کر پھول نکلنے کا موسم آئے گا تو میں نے سوچا کہ آج کی ایک ویڈیو جو اس بیل کے بارے میں بنا کر آپ دوستوں کو دکھا دیں کیونکہ یہ جو بیل ہے یہ بہت جلدی اپنی جو گروہ ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہے بہت جلدی گروہ کرتی ہے بہت کم ٹائم میں یہ بیل جائے یہ بڑی ہو جاتی ہے اور اس پر پھول لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس بیل کو تیار کرنے کے ڈیفرنٹ قسم کے طریقے ہیں یہ بیج سے بھی تیار ہو جاتی ہے یہ کٹنگ سے بھی تیار ہو جاتی ہے اور ائر لیرنگ سے بھی ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں تو جس طرح سے آپ کو ایزی لگے آپ اس بیل کو تیار کر سکتے ہیں اور تینوں طریقوں میں ہی یہ بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے اور اپنی جو گروہ ہوتی ہے اس کو بہت جلدی سکارٹ کر دیتی ہے آپ دوست اگر ان تینوں طریقوں میں سے اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو تیار کر سکتے ہیں ابھی ائر لیرنگ کے تھو اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسم بلکل پرفیکٹ موسم ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دوستوں کے لیے آپ دوست اس کی ائر لیرنگ ابھی کر سکتے ہیں اور باقی جو دو طریقے ہیں جن میں کہ اس کو بیج سے تیار کرنا ہو چاہے آپ نے اس کی کٹنگز لگانی ہو تو وہ آپ موسم بہار میں کر سکتے ہیں وہ موسم بیج لگانے کے لیے یا پھر کٹنگز لگانے کے لیے بلکل پرفیکٹ موسم ہوگا تو میں ذرا کلوز ہو کے آپ دوستوں کو اس کے جو پتے بغیرہ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اس کی گروتھ آپ چیک کریں اور میں یہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو بیل ہے یہ ابھی چھوٹے گملوں میں لگی ہوئی ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ چھوٹے گملوں میں لگی ہوئی ہے تو اس کی اس طرح سے گروتھ ہے ماشاءاللہ سے اور اگر یہ زمین میں لگی ہوتی تو پھر اس کی گروتھ کیسے ہوتی آپ اس چیز کا اندازہ پر خوبی لگا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے خوبصورتی پڑھانے کے لیے یہ پودا یہ بیل جو ہے یہ بہت اچھی چوائس ہے آپ اس کو اپنے گھر میں لگائیں یا آپ نے آپ کا کوئی گارڈن ہے تو وہاں پر لگائیں انشاءاللہ آپ کی جو خوبصورتی ہے وہاں کی اس کو چار چاند لگ جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اچھی لگے گی تو اگر میری ویڈیوز آپ دوستوں کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ دوستوں کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہا ہوں تو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تو تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اپنا فیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی